مہترم مزرگو عزیز ساتھیو قربانی کا ایام چل رہے ہیں قربانی کا آج دوسرا دن ہے اس موقع پر ہم سب اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں بہت سے اللہ کے محبوب بندے وہ بھی ہیں جن پر قربانیاں واجب نہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کی محبت میں وہ بھی قربانی پیش کر رہے ہیں اور بہت سے وہ بھی ہیں جن پر قربانی واجب ہے قربانی واجب ہونے کے باوجود مال کی محبت میں قربانی کرنے نہیں دے رہی ہے بہرحال اس دنیں تمام قسم کے انسان موجود ہیں اللہ سے سچی اور پکی محبت رکھنے والے بھی موجود ہیں اور وہ بھی ہیں جو اپنی محبت کو اپنی نفسانی محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے سب کچھ سمجھتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو اللہ کی محبت کے سامنے اپنی محبت کو اور اپنی نفسانی چاہتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے قربانی کا یہی تقادہ ہے کہ انسان اپنی محبت کو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے سامنے کچھ بھی نہ سمجھے مرضی رب تمام مرضی پر غالب آنی چاہیے یہی قربانی کا تقاضی دیا جا رہا ہے عقل میں بات آئے نہ آئے قربانی ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ ہماری عقل ایک ادنہ ہے ایک چھوٹی سی عقل ہے اور ہمارا اسلام ہماری شریعت اس کا دائرہ لا محدود ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری عقل میں کوئی نہ کوئی فساد کوئی نہ کوئی کمی پیش آتی رہتی ہے ہماری عقل میں ہر بار آتی نہیں ہے آئے دن ہم سے غلطی ہوتی رہتی ہے اس لیے انسان کو پابند بنا دیا گیا کہ وہ مرضی اولا کو مرضی رب کو سب کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے اس لیے کہ اس کی عقل بہت کمزور ہے اس کی عقل میں ساری بات آنے والی نہیں ہے تو عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ قربانی نہیں ہونی چاہیے لیکن اللہ کی مرضی کہہ رہی تھی قربانی ہونی چاہیے عقل تو یہ کہہ رہی تھی حضرت اسمائیل کی قربانی نہیں ہونی چاہیے اللہ کی مرضی کہہ رہی تھی کہ اسمائیل کے قربانی ہونی چاہیے تو پھر عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ چھوڑی چلنی نہیں چاہیے اور اللہ کی مشیط یہ کہہ رہی تھی تم کون ہوتے ہو کہ عقل کی طرازوں پر ہر بات کو تولتے ہو عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ آسمان اتنا لمبا چھوڑا اور اتنا بھاری بھرکم اس کی کوئی دیوارے ہوگی اور یہ کسی ستونوں پر رکھا ہوا ہوگا لیکن اللہ کی مشیط اللہ کی قدرت کہہ رہی ہے ساری چیزوں کو عقل پر تولا نہیں جایا کرتا ہے یہی ہمارے اسلام کا ایک منشاہ ہے ایک تقادہ ہے کہ انسان اپنے عقل کا غلام نہ بنے بلکہ اپنے رب کا غلام بنے جس نے عقل کو بنایا ہے تو انسان کو چاہیے کہ عقل کا غلام نہ بنے بلکہ عقل کے رب کا غلام بنے انسان نے اس موقع پر قرمانی پیش کر دی ہے اسلام چاہتا ہے کہ ہر ہر موقع پر تمہارے سے قرمانی مانگی جائے گی نفسانی خواہشات کی قرمانی دینے کا نمبر آئے تو انسان کو چاہیے اپنے آپ کو سب سے مقدم رکھے ہماری زندگی میں ایسا بھی موڑ آئے گا کہ ہمیں مال کی قرمانی دینی پڑے گی زمین اور جائدات کی تقسیم ہو رہی ہوگی ادھر بیٹیوں کی وراست کا لحصہ ہوگا اسلام کہہ رہا ہوگا کہ اس موقع پر اپنی مرضی کو ربا دو اللہ کی مرضی یہ ہے جس کا جتنا حق ہے اس کو دے لیا جائے تو اسلام ہمیں ہر موقع پر قرمانی دلوانے کے لیے تیار رکھتا ہے ہر موقع پر اسلام چاہتا ہے کہ بندہ قرمانی دیتا چلا جائے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی جنت یوں ہی عطا نہیں کرتا ہے بلکہ قرمانیوں پر عطا کرتا ہے اس نفس کے ساتھ مجاہدات کہنے پڑتے ہیں اور نفس کا مجاہدہ بڑا بھاری ہوا کرتا ہے جب انسان اپنے نفس کے قرمانی دیتا ہے تو پھر اللہ تعالی راستے کھول دیا کرتا ہے یاد رکھئے گا ہمارا نفس گناہ کرتے کرتے بہت موٹا بہت تازہ اور بہت ہی طاقتور بن گیا ہے کہ ہم نے گناہ کرتے کرتے اس اپنے دشمن کو خود اپنے ہاتھوں سے پالا ہے اس کو سلایا ہے اور اس کی خواہشات اور اس کی چاہت کے مطابق اس کو سوارا ہے جو نفس نے چاہا ہم نے وہی چاہا گویا کہ ہم نے نفس کو پال پال کر پال پال کر بہت ہی طاقتور بنا دیا ہے یاد رکھئے گا اس کی قرمانی بھی اتنی بھاری ہوتی چلی جائے گی قربانی دینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ چھوڑی چلا دی جائے یاد رکھئے گا یہ بھی قربانی ہے لیکن ایک بہت بڑی قربانی ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر چھوڑی چلانی پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کے اندر اللہ کی محبت غالب ہے یہ انسان اپنے نفس کا غلام ہے یہ انسان اپنے خواہشات کا غلام ہے یہ اپنے رب کا غلام ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس کو بہت موٹا تعدہ کر دیا ہے تو قربانی بھی ایسی ہی دینے کی کوشش کریں اپنے نفس کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیں اپنے نفسانی چاہتوں پر اور نفسانی خواہشات پر چھوڑی چلانے کی کوشش کریں تو یہ قربانی ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے انسانوں تم جانوروں پر چھوڑی چلا رہے ہو لیکن اب تمہیں اپنی نفسانی خواہشات پر بھی چھوڑی چلانی ہوگی نفس جو چاہے وہ نہیں کہنا ہے اللہ جو چاہ رہا ہے وہ تمہیں کہنا ہے یہی پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اور یہی پیغام ہے آج کی قرمانی کل کی قرمانی اور کل گزری ہوئی قرمانی کا اللہ رب العزت ہم سب کو اس پیغام کو یاد رکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے